وہ اہم سوالات جو کہ پینشنرز پوچھ رہے ہیں جو کہ پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے یہ جو دس سال کے لیے فیملی پینشن کا مدد کر دی گئی ہے لیکن اس میں کلیرلی منشن ہے کہ خاص طور پر ان بچوں کے لیے ان خواتین کے لیے ان لیڈیز کے لیے جو کہ اپنے والدین کی وفات کے بعد پینشن حاصل کر رہی ہیں انویرڈ ہیں یا وہ بیوہ ہیں اور کے پی حکومت نے تو نوٹیفکیشن کر دیا ہے بقاعدہ کہ پروپر ٹیکس اٹارنی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹیکس چوری کی بات نہیں میں کہا رہا لیکن ٹیکس اگزمشن کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے آپ کو بتا سکتا ہے کہ کہاں آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو ٹیکس کم دینا پڑے گا بلکہ وہ ہی اماؤنٹ آپ انویسٹ کر لیں گے اسلام علیکم اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا کہ پینشن ریفارمز اپروو ہو گئے ہیں جو تھرو پراپر چینل جس طرح سے انہوں نے اپروو ہونا تھا کیونکہ یہ پارٹ آف فینانس بیل تھے اور فینانس بیل تو ہے وزیر آدم کی ایڈوائز کے اوپر پریزیڈنٹ نے اس کو سائن کر دیا ہے تو اس میں جو بھی پینشن ریفارمز شامل تھے وہ سارے اب لاغو ہو چکے ہیں یکم جولائی سے اور یہ نیوز آپ نے تقریباً تمام پرینٹ میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا یوٹیوبرز نے بھی اس کے اوپر ویڈیوز بنا دی ہیں لیکن آج ہم نے اپنی اس ویڈیو میں شیئر کرنے آپ کے ساتھ وہ اہم سوالات جو کہ پینشنرز پوچھ رہے ہیں جو کہ پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے تو سب سے پہلے تو یہ اس میں کنفیوجن آ رہی ہے کہ یہ جو دس سال کے لیے فیملی پینشن کا مدد کر دی گئی ہے حالانکہ یہ جو بل سرکولیٹ کر رہا ہے اب اس کی اتھینٹیسٹی کا تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس میں کلیرلی مینشن ہے کہ آفٹر دی ڈیتھ آف سپاؤس آف دی پینشنرز یعنی پینشنر جو ہوگا اس کو تاہیات پینشن ملے گی اس کے سپاؤس کو اس کی یعنی بیوہ کو بھی پوری زندگی پینشن ملے گی لیکن اس کے بعد جو تھرڈ پینشنر جو اس کا بچہ ہوگا ان کے لیے یہ دس سال کی مدد کی گئی ہے اب اس میں بھی کنڈیشنز ہیں جیسے فار اگزمپل اب پشاور کی آئی ہے پینشن ریفارمز کا نوٹیفکیشن اور ایک نیوز بہت سرکولیٹ کر رہی ہے جو کہ زیادہ پریشانی کا باعث بن رہی ہے خاص طور پر ان بچوں کے لیے ان خواتین کے لیے ان لیڈیز کے لیے جو کہ اپنے والدین کی وفاق کے بعد اب پینشن حاصل کر رہی ہیں انویرڈ ہیں یا وہ بیوہ ہیں کیونکہ یہ پرانے رولز کے مطابق ان کو ان کی شادی تک پینشن ملنی ہے یا پھر ان کی وفاق تک وہ پینشن کے لیے لیڈیبل ہیں اور انہیں پینشن ملتی رہے گی لیکن اب یہ جو موجودہ پولیسی ہے اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ جو تھرڈ چائل ہوگا تھرڈ پینشنر ہوگا اس کو صرف دس سال کے لیے پینشن ملے گی تو اس کی وجہ سے اور کے پی حکومت نے تو نوٹیفکیشن کر دیا ہے بقاعدہ کہ یہ جون دوہزار بائیس کے بعد سے بھرتی ہونے والے پر لاغو ہوگا تو اس میں جن لوگوں نے کرنٹلی شروع کر دیا یا جن کو دس سال سے جو خواتین لے رہی ہیں پینشن ان کے لیے یہ پریشانی کا باعث ماند آیا کہ شاید ان کو بھی اب دس سال تک ملے گی جبکہ اصل سیچویشن یہ نہیں ہے اصل آپ اگر اس نوٹیفکیشن کو دیکھیں تو اس میں بھی یہ کلیرلی منشن ہے کہ یہ ملے گی جو لاغو ہوگا جو کہ جون دوہزار بائیس کے بعد بھرتی ہونے والوں پر اور اسی طرح سے جو پینشن ریفارنز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی وہ بھی یکم جولائی دوہزار چوبیس کے بعد سے بھرتی ہونے والوں پر لاغو ہوں گی نہ کہ اس کے بعد سے ریٹائر ہونے والوں پر جو لوگ پہلے سے پینشن لے رہے ہیں ان کا پچھلا ہی وہ چلے گا سسٹم جو ان کے رولز تھے جو پینشن رولز تھے اسی کے اکارڈنگلی ان کو پینشن ملے گی یہ بات کلیر کر لیں ایک بات اور دوسری بات کہ جو اب ریٹائر ہو رہے ہیں یا جو پانچ سال بعد ریٹائر ہوں گے یا جو دس سال بعد لوگ ریٹائر ہوں گے ان کے اوپر بھی وہی قانون لاغو ہوگا ان کو بھی پرانے پینشن رولز کے مطابق تمام پینشن ملیں گی فیملی پینشن ملیں گی تمام رات ملیں گی اس موجودہ پولیسی کے تحت اور یہ لاغو صرف کن پر ہوگی جو آج یکم جولائی کے بعد سے جو لوگ انڈکٹ ہو رہے ہیں سربیس میں گورنمنٹ سربیس میں کیونکہ یہ ایک طرح کا ایگریمنٹ ہوتا ہے جب آپ سربیس میں آتے ہیں تو آپ کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے آپ ریگولر سربیس میں آئیں کانٹریکٹ پہ آئیں لیکن اس کی ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن تیہ ہو جاتی ہیں تو بہت سارے سپیریئر کورس کے ایپیکس کورس کی ایسی جیجمنٹس موجود ہیں کہ جب ایک دفعہ ملازم نوکری جوائن کر لیتا ہے بھرتی ہو جاتا ہے تو حکومت اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں رد و بدل نہیں کر سکتی کسی کو یہ اکتیار نہیں ہوتا آپ ویسے بھی ایک فارمل ایگریمنٹ بھی کسی کے ساتھ کر لیتے ہیں اس میں یک ترفہ وال میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی تو اس لیے اگر حکومت اس قسم کی کوئی کوشش کرتی بھی ہے تو یہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ چیلنج ہو جائے گی کورس میں اور کورس کبھی بھی اس کو سسٹین نہیں کریں گی کورس اس کو اڑا دیں گی بکوز ایک آدمی جب پچیس سال پہلے سرویس میں آیا اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن واضح تھی اس کے سامنے تھی اس نے پچیس سال سرویس کی ریٹائر ہو گیا اس کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا پتہ تھا اور اب اس کی ریٹائرمنٹ کے دس سال پہلے یا دس سال بعد میں گورنمنٹ کس طرح سے یک طرفہ طور پر اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو چینج کر سکتی ہے یہ پوسیبل نہیں ہے حکومت کے لیے اور نہ حکومت میرے خیال میں اتنی بے وکوف ہے کہ ایسا کوئی سٹیپ لے گی تو اس لیے جو بھی لوگ پینشن لے رہے ہیں ان کو وہ پرانے رول کے مطابق کی فیلال پینشن ملے گی اور یہ نئی پینشن جو ہے یہ لاغو ہوں گی آج سے پچیس سال بعد جو لوگ ریٹائر ہوں گے یعنی جو یکم جولائی دوہزار چوبیس کے بعد انڈکٹ ہوں گے سرویس میں جو بھرتی ہوں گے یہ نئی سکیم صرف ان کے لیے ہے پرانے لوگوں کو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم نے ابھی بات کرنی ہے ٹیکسز کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ تمام لوگوں کی سیمز بلوک ہو رہی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ٹیکس فائل کرنا ضروری ہے اب آپ کا پروپر ٹیکس اٹارنی کے تھو آپ کو ٹیکس فائل کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ اس طرح سے تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا آپ کی فائلنگ کر سکتا ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں کہ اتنی آپ کی انکم آگی اتنی آپ نے ٹیکس آپ کا بن گیا اور وہ آپ نے پے کر دیا باق کتم پروپر ٹیکس اٹارنی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹیکس چوری کی بات نہیں میں کہا رہا لیکن ٹیکس ایگزمشنز کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے آپ کو بتا سکتا ہے کہ کہاں آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو ٹیکس کم دینا پڑے گا بلکہ وہ ہی اماؤنٹ آپ انویسٹ کر لیں گے یہ ساری چیزیں ہم نیکٹ ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے تک تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اور اپنے چینل کا اللہ حافظ